پی سی بی کا اندر جو بھی اس ٹائم پہ چیئرمن ہوگا وہ کس کی خشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے پاکستان کے اندر ایک آدمی آیا اس نے پوری دنیا کے اندر عمران خان کو مائنس کرنے کی کوشش کی خان صاحب اب جیل میں چلے گئے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے جی اسلام علیکم نہایت عجیب غریب پاکستان کس ڈگر پہ چل پڑا مجھے نہیں معلوم پی سی بی کا اندر جو بھی اس ٹائم پہ چیئرمن ہوگا وہ کس کی خشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے کس طلوے چاٹ رہا ہے کہاں پر وہ کیا کرنے لگا ہے سب باتیں الگ ہو سکتی ہیں تاریخ میں کچھ لوگوں سے کریڈٹ نہیں لیا جاتا آپ ان سے متفق نہیں ہوتے پھر اس کے بعد ان کا نام آپ نہیں لیتے پھر آپ ان کو ڈسگریس بھی کرتے ہیں اور ڈسکریڈٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ممکن ہے اس کو دوسری پوزیشن سے اتار بھی دیتے ہیں اسی طریقے سے ایک زمانہ تھا کہ ایوب خان صاحب جوتے وہ بہت عروج پہ گئے پاکستان کو انہوں نے ساری دنیا میں دی اور آج تک جو لوگ میرے سمیت جو ان کی انڈسٹریلائزیشن کو ماننے والے لوگ ہیں ان کی ساری ترقی کو ماننے والے لوگ ہیں ڈیم وہ دینے والے تھے اس کو گولڈن سکسٹیز کے نام سے یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ بدترین آمریت کہیں یا جو مرضی کہیں وہ اس کریڈٹ کو نہیں لے سکتے جو انہوں نے ساری انڈسٹریلائزیشن کے اوپر کیا اسی طریقے سے جو کام کیا جاتا ہے ان کو گولڈن سکسٹیز کہا جاتا ہے اسی طریقے سے پاکستان کے اندر ایک آدمی آیا اس نے پوری دنیا کے اندر ایک ایسی یعنی پوری دنیا اگر میں کرکٹ دیکھنے والا بلکل نہیں ہوں لیکن جب میری نظر پی سی بی کے اس نئے ویڈیو کے اوپر پڑی تو جس کے اندر سے خوشنودی حاصل کرنے والے کسی چیرمن نے عمران خان کو مائنس کرنے کی کوشش کی اور میں حیران ہو گیا کہ میں ایک تو کرکٹ دیکھنے والا نہیں لیکن یہ پتہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر دو ہی پلئیرز تھے جنہوں نے سٹائل انٹرڈیوز کیا اور اس سب کے اندر جو ہے وہ سب دنیا مانتی ہے کہ جو کرکٹ کے اندر ایکسرسائز باڈی ٹریننگ جس کے اندر یعنی جب آپ کرکٹنگ ورڈ کہتے ہیں تو کرکٹ کے بعد اس کو کرکٹ دپلومیسی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے یعنی آپ کے ملک کے اندر یا کسی بھی ملک کے وزیر اعظم یا صدر کا پتہ ہو یا نہ ہو کسی ملک کے باقی کسی ڈیزگنیشن کا پتہ ہو نہ ہو ہر کرکٹر کو یاد کیا جاتا ہے آج ڈیکلائن اتنا زیادہ ہو گیا کہ میں امر اکمل ٹائپ اور اس کے بھائی اور باقی وغیرہ ہم ان کا کمپیریسن جب اس دور سے کرتے ہیں تو جب امران خان نے سٹائل دیا امران خان نے چلنا شروع کیا امران خان کا رننگ کا سٹائل میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ میں کرکٹ سے بالکل نابلد ہوں لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یورکر کیا تھے ان سوئنگر کو کرتا تھا رننگ کا سٹائل اس نے انٹریڈیوز کیا آل راؤنڈر بنا اور اس کے اندر دنیا نے سب نے اس کو مانا یعنی ورڈ آف کرکٹ کے اندر وہ لیجنڈ ہے ورڈ لیجنڈ ہے ورڈ لیونگ لیجنڈ ہے جس کے بغیر کرکٹ کے چپٹر مکمل نہیں ہوں گے یعنی اگر پوری دنیا کے طور پر اگر لکھا جائے تو آپ یقین کریں کہ پہلے نمبر کے اوپر یقینی طور پر امران خان کا ذکر کیا جائے گا آپ بھارت سے لے کے وہ لوگ اور سارے کے سارے لوگ مطرف ہیں اور اتنے زیادہ مطرف ہیں جس کی حد نہیں اور آپ نے تاثب کی اینک پینلی آپ نے بغز حسد انعاد میں کر گئے میں خود سب سے بہت زیادہ کہنے والا تھا اور میری پچھلی آپ ریکارڈنگ بھی دیکھ لیں اسے میں نے کہا کہ خان صاحب اب جیل میں چلے گئے اپنی حرکتوں کی وجہ سے تو اس میں اپنے آپ کو ٹائم دیں ضرور ٹائم دیں پڑھیں لکھیں سٹیٹیجی لیں اور ان سے جو غلطی ہیں اس کے پر دیکھیں کہ وہ سیاستدان نہیں تھے اور انہوں نے اپنے کرزما تو تھا لیکن لوگ ان کے ساتھ جڑ بھی گئے لیکن ایک قوم نہیں بنا سکے ہم مان لیے کہ سیاست نہیں کر سکے ہم مان لیے گورننس نہیں کر سکے ہم مان لیے معیشت نہیں چلا سکے لیکن ایسی بوکس کی اینک آپ کے اندر کیسے لگ سکتی ہے جیسے ہم یہ نہیں مان سکتے کہ مشرف صاحب نے کمال ریفارمز دیئے دو ہزار ساتھ جو ہے وہ میری طرف سے شاندار عرصہ تھا اس کے بعد انہوں نے ہر چیز کا ریفارم دیا انہوں نے جو میڈیا کو طاقت دی انہوں نے ڈیولوجین آف پاور دی مشرف صاحب یہ ایک یعنی آپ ان کے بڑے پن کو کسی طور پر کم نہیں کر سکتے آپ جو مرضی کر کے ان کو مانس کرنے کی کوشش کریں آپ مانس نہیں کر سکتے نواز شریف نے مشرف صاحب کی میت کو یہاں نہ آنے دیتے پوری کوشش کر سکتے تھے لیکن مشرف صاحب کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پیٹری آٹ نہیں تھے وہ بہت بڑا جانجو تھا وہ بہت بڑا آدمی تھا اسی طریقے سے کرکٹ کی دنیا میں یہ تاثر کی اینک اگر اتار کے دیکھیں تو پاکستانی ورڈ کرکٹ کے چپٹر میں جب لکھا جائے گا میں خسن زن کہلیں یا مغالطہ کہلیں یا پہلا ہوگا یا دوسرا ہوگا اس سے بڑا سٹائلس آدمی نہیں تھا اس سے بڑا گریس نہیں تھا آپ اپنے ملک کے پرائیڈ کو جب اس طرح کیسے نیچے لے کر جائیں گے تو آپ کس جگہ سے جائیں گے آپ اپنے ملک کے وقار کو نیچے لے کر جاتے ہیں آپ اپنے ملک کے لوگوں کو اون نہیں کرتے جس چیز کی سزا اس کو ملنی چاہیے اسے مل رہی ہے لیکن جس چیز کے اندر پی سی بیر کے جو اس وقت چیرمن صاحب ہیں جس چیز کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو گندی سیاست کی نظر نہ کیا جائے یعنی وہ کمل طور پر گندی سیاست ہے یعنی آپ ایک ویڈیو بنا رہے ہیں اور ایک ورڈ لیجنڈ وہ پاکستان کا لیجنڈ نہیں ہے پاکستان کی طور شکلیں دیکھ کر آپ کو کرکٹ دیکھنا کو دل نہیں کرتا اور میں واضح طور پر آپ کو بتا رہا ہوں مجھے کرکٹ کے بعد عمران خان کا سٹائل پکڑا وسیم اکرم اور اس کے بعد دو تین اور نام یاد ہوں گے یا رمیز راجہ کا بولنے کا انداز مجھے اس سے زیادہ کرکٹ پر آج تک کبھی نہیں رہا لیکن پوری دنیا کے اندر وہ مانا جاتا ہے کہ عمران خان سے بڑا پلئر کوئی نہیں ہوا اس کو کرکٹ کے حد تک کریڈٹ آپ نہیں بھی دیں گے تو دنیا میں آپ بیزت ہوں گے تو پی سی بی نے صرف اپنے بڑے مخصوص حد درجہ کے آقاوں کو خوش کرنے کے لیے پوری دنیا کی کرکٹنگ ورڈ کے اندر زلالت اس کو میں پنجابی کا لفظ کہنا چاہتا ہوں زلالت گھٹی ہے اور کچھ نہیں گھٹا